سلام آباد کے دی چوک پر پی ٹی آئی کارکنان اور پولیس سامنے سامنے ہیں خیبر پختوں خاص سے بھی فوجی دستے روانہ اسلام آباد و گردنوہ میں فوج کی تائناتی کے علاوہ انتشار پسندوں کے عقب میں کے پی کے سے فوجی دستے روانہ عوام کی جان و مال کو یقینی بنانے اور اسٹیو سامٹ کی سیکیورٹی کے لیے کسی کو بھی انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی مزید بات کر لیتے ہیں آسیا کوسس سے آسیا مجموعی طور پر آپ وہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جو کہ مین پوائنٹ تھا جہاں پر اعتجاجی مظاہرین نے اکھٹا ہونا تھا جس کو مکمل طور پر کنٹینر لگا کر ہر طرف سے سیکیور کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیدل چلتے ہوئے کارکنان جو ہیں وہ ڈی چوک کی طرف مارش کرتے ہیں اور پھر پولیس کی جانے سے شیلنگ کی جاتی ہے کارکنان کی جانے سے جو ہے وہ پتراؤ کیا جاتا ہے لیکن کسی طور بھی نہ تو کارکنان پیچھے ہٹنے کو تیار ہے اور نہ ہی اس آباد پولیس اور انتظامیاں ان کو آگے آنے دینے کے لیے تیار ہیں اگر میں بات کروں کہ اس وقت ریڈ زون کی اور ڈی چوک کی کیا صورتحال ہے تو ریڈ زون کو جو ہے وہ مکمل طور پر سیلٹ کیا گیا ہے ریڈ زون کے تمام داخلی اور کارجی راستوں کو بند کیا گیا ہے جبکہ اسلام بات کی اگر میں بات کروں تو ڈی چوک سے اور ریڈ زون سے منسلک جتنے بھی راستے ہیں ان کو چاہے وہ سرویس وڈ ہے چاہے وہ منٹ وڈ ہے ان تمام راستوں کے اوپر ڈبل لیئر کن میں دانے جنگ بنا ہوا ہے اسیہ کو اثر اپ ڈیٹ کر رہی تھیں آپ کا بہت شکریہ